اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں پنیر چیز سموسا کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسانی سے بن جائیں گے اور بہت زیادہ کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں آواز ان کی سنیے تو یہاں پر بہت زیادہ گرم ہو رہے تھے تو بہت مشکل سے میں نے ان کو دکھایا ہے آپ کو یہ دیکھیں اتنے فولے ہوئے اور کرسپی ہمارے سموسے بنے ہیں دیکھیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آقصر ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون اویلیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون ہی میں نے تینوں چیزیں ڈالی ہیں ادرک بھی لیسون بھی اور ہری میچ بھی یہ کوٹ کر ڈال لیں یا پھر باریک چوب کر لیں اس کو تو یہاں پر ایک منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاپ کپ سملمیز ڈالی ہے اور ون فورٹ کپ میں نے اس میں پیاس ڈالی ہے اس کو بھی ہائی فلیم پر میں دو منٹ کے لیے فرائے کروں گے اب یہ فرائے ہو گئے ہیں یہاں پر میں نے فلیم کو لو کر دیا اور اس میں میں ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالا ہے بھونہ ہوا ایک ٹی سپون اس میں لال میچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون اس سولٹ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اب اس کو چاہ سے پانچ منٹ کے لیے ایک دم لو فلیم پر ہم اس کو بھون لیں گے اور یہاں پر ایک ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر بھی ڈالا تھا اس مسالے کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے نہیں تو پھر اس میں سے کچھے مسالوں کے آئے گئے اور یہاں پر ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے اس کو تھنڈی کر لیں گے یہاں پر یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں دائی سو گرام پنیر ڈال رہی ہوں گریٹڈ پنیر ڈال رہی ہوں میں اس میں اور ہاپ کپ میں اس میں مہور سے ریلہ چیز ڈالوں گی اب اس پنیر کو میں فیلنگ کے ساتھ میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گے ہاتھ سے مسال مسال کر تاکہ سارے مسالے پنیر کو لگ جائیں ایسا نہ ہوگی کہیں مسالے ہوں تو کہیں پنیر ہو تو ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے ہاتھ سے مسال مسال کر کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس یہاں پر ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر میں نے ٹو ٹیبلی سپون میدہ لیا ہے اس میں پانی ڈال کر میں اس کو ریسی بنا رہی ہوں تاکہ ہم اپنے سموسے چپکا سکیں یہ دیکھیں یہ سموسے شیٹس ہیں یہ میرے چینل پر اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں گا بہت آسانی سے ہم نے شیٹس بنائی تھی شیٹس کو اس طریقے سے فول کر کے میں نے اسے سموسے کی شیپ ڈے دی ہے اور اس میں ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون میں فیلنگ ڈال رہی ہوں پنیر کی تو اس طریقے سے ہم اس لئے لگا دیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا پرفیکٹ سموسے بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل بھی اپن نہیں ہوگا اور بہت زیادہ کورکورے تو بنے تھے جو میں نے آپ کو دکھائی دیئے سٹارٹنگ میں آپ یہ شیٹس کی ریسی بھی ضرور دیکھیں گا بہت زیادہ پرفیکٹ ہماری یہ شیٹس بن کر تیار ہوئی تھے اور آسانی سے ہم نے بنا لی تھی تو یہاں پر اسی طریقے سے میں سبھی سموسے بنا کر تیار کر لوں گی آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں تو اس طریقے سے میں سبھی سموسے بنا لوں گی تو اب میں نے اوئل کو گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پر میں نے اوئل کو گرم کیا ہے اب میں ایک اکر کے سبھی سموسے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ایک منٹ کے بعد میں پلٹ لوں گی چالیس سے پچاس سیکنڈ کے بعد ہی پلٹ دیں ایک منٹ کا بھی ویٹ نہ کریں کیونکہ یہ ایک دم سے پک جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک دم سے پھولنا یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اسی طریقے سے ہم جب تک اچھا سا کلر نہ آ جائے اس کو پلٹتے رہیں گے اور دو منٹ کے اندر یہ پک کر تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے سموسے پھول رہے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں اپنا ایکسپیرنس جرور بتائیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے ہمارے سموسے پر اب میں ان کو نکال لوں گی یہ ہمارے پھولے ہوئے سموسے تیار ہو گئے ہیں سبھی سموسے ہم نکال لیں گے جو باقی کے بچے ہوئے تھے وہ بھی میں فرائے کر لوں گی اور جو ہم نے فیلنگ تیار کری تھی اس میں میں نے نو سموسے بنائے تھے ٹوٹل اس سے چودہ سموسے بن جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ